ملک صاحب اپنا مہاروانہ بھی دیکھی ہوئے گی دوروں ہاں جی چرس بھی نیڑےوں دیکھی ہوئے گی تو یہ ری جی کمپیرزن کی کرتے ہو چرس جیڑی دیکھن دے بیچے کا کلر ہو رہے ہاں شیگرٹ جب وہ بھی بنا کے پینے مہاروانہ لائک لیوز جسرا پتے اور دے بچے کامن مشترک گال کیے گی لہامی ہے اور کیلئے اور بھی لو لندن ہیٹس رو تو سی ایل ایچی لہور آنے ہیں ملک صاحب فرم لندن اور میر صاحب کے بڑے پرانے اور بڑے اچھے اور بڑے پیارے دوست تاہر صاحب میرے ساتھ میر صاحب لندن لندن سے تو ابھی آئے یہ وزیرہ باد سے وزیرہ باد واؤ 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 چھوڑی ہے چاکو دسٹنس سٹی یا دسٹنس قزن ملک صاحب سلام علیکم جناب ملک صاحب میر صاحب آپ ٹھیک ہیں سار لندن تو نہیں آتا آرہا سار لہور بہت اچھا لگ رہا سار ملک صاحب یہ لندن میں کونسا علاقہ ہے آپ کا میں ایس لندن میں رہتا ہوں واؤ 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 اور یہ جو ہم نے تو ویسے سنائی ہے کہ یہ جو وہ کیا ہے بڑا مشہور چوک ہے وہاں کا پر فالگرز کوئے ہے وہاں جو کبوتر بیٹھے ہوتے ہیں ابھی ویسے وہاں کبوتر نہیں ہے اچھا تو انہوں نے وہاں سے انہیں ہتم کر دیا کیونکہ اردگرد کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے ان کی وجہ سے بیماریاں پہتے ہیں تو اس کے لئے کافی انہیں سٹرگل کرنی پڑی بڑا ہسٹوریکل تھا تو وہاں انہوں نے ایک تو وہ جو لوگ کبوتروں کو فیٹ ڈالتے تھے پہلے وہ انہوں نے اس پہ پابندی لگائی پھر وہ آہستہ آہستہ اچھا یہ بتائیے بلک صاحب کہ لندن میں بھی یہ ڈی چوک ہوتا ہے اور وہاں بھی دھرنے ہوتے ہیں اور وہاں بھی لانگ مارچ ہوتے ہیں نہیں وہاں تو ہائٹ پارک کورنر ہے وہاں جائیں آپ نے کوئی بھی پروٹیسٹ کرنا ہے اس کی اجازت لیں وہاں بیٹھ جائیں باقی ہر چیز غیر کنوں اور ہر آدمی کا حق ہے پروٹیسٹ کرنا ہے لیکن اس کا یہ حق نہیں کہ وہ کوئی لوگوں کے آنے جانے میں لوگوں کے رہنے میں کوئی رکاوٹ پہلا اور سر ملک صاحب ایتھے تھے وڈے مونڈے دا ولیما اندھا تھے روک لیں دے یہ ایک محسب قومیں دیکھیں کہ انہوں نے احتجاج کرنا ہے اور اس کو بھی ایک بڑا یعنی ایک دسپلن ہے اور یہاں مائی کے لالوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو میٹرو ہے یہ ہمارے پیسوں سے بنائی ہے جس کو وہ توڑ رہے ہیں توڑ رہے ہیں امران خان کی وہ جو اب مشروع ہو گئے ہیں آج ظاہر ہے ان کو ناہل کیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے اور دیکھئے کہ یہ بھی ہمارے ملک میں کیا پریکٹس ہے پریکٹس ہے پہلے لیڈر بنائے جاتے ہیں پھر انہیں جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے پھر گرائے جاتے ہیں یہ اس پریکٹس نے پاکستان کو بڑا نقصان پھجائے ہیں میں سمجھتا ہوں امران خان صاحب کو نہ انوانٹڈلی وہ کیا جاتا انسیسرلی سپورٹ کیا جاتا نہ اب ان کو جو ہے وہ خفارک کیا جائے ان طریقوں سے ان ہتھکنڈوں سے اور یہ جو واردات ساری ہے اس سے کسی کا جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے بہت سویر نقصان ہے قوم بے شکل لندن تے لاور دا سر سیگل کر رہے ہیں لندن تے سر تسی ہونے لاور آن دے ملک صاحب جی تے کیڑی شہمس کر دیو لاور اچھ لندن دی نہیں نہیں سر لاور دی لاور دی لاور دی کیلی لاور تسی کیونکہ بہت پہلان دے لاور آ رہے ہو نا وہاں جی ادر لاور چھوٹا جی عقود کسی نے کیا سی کہ ادران رونان بہت پہلان میلے شاید کیا س зовут بای بہت 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 لاور دی لاور دی ہر چیز مشکری اجڑا اجڑا بہتی اسلام اپنے دوستانو مسکر ایک بڑا کلچرل سٹی ہے ہر ویلے کجنا کو جیسے ہو رہے ہوندہ ہے اور ہر بندے نو او دی مردی او دی زاوک دے مطابق کوئی نہ کوئی جڑی نہ جگہ ملی ہے این جی پر لہا اور دی سب تو اٹی خوب سکتی ہے اے لوگا نو اپنے اندر سمال اندہ ہے جیڑا ایتھیں آندہ ہے وہ لوریہ ہی بن جاندہ ہے میں تے دیکھو جی اسی گزران والے تو وہاں تے جدو انسی لاور آئے ہیں ایتھاسی گے چھے او دے بعد پھر نائنٹی سکس چھے لاور آگے تے دے لاور دا میں بڑا عزت اور اعترام کرنا کہ انہیں سانو جگہ دیتی سانو رکھے آ اللہ جی ملک صاحب دی ہے گلنا جناب لنڈن تو لاور دے لاور تو لنڈن مزا آیا تے انشاءاللہ منہ ساتھ اسی آن دے رہنا ہے تے کسے دن اسی بھی انجی لنڈن آ جانا ہے تو تے بھی انجی پھیر دے اور بھی ہوم اووے فرام ہوم میں لنڈن بھی ایسے تھے رہی ہے ایسے تھے رہی ہے تے لنڈن تے لاور دے بچے کاما مشترک گال کیے گی ہے لاہم ہی ہے اور کی او لنڈن ہی اتھرو تو سی اللہ چی لاہور آنے ہیں باہ بڑی سونی گالے اے دے کئی چیزہ جس طرح کے جڑے کالونیل ویلے دیا بنی آنے اور بڑیاں اسے طرح دیاں لاؤز بھی اوڈ نہ دے ایجوکیشنل سسٹم بہت ساری چیزہ جڑی ہیں گڑی دے بہلوے بھی سجی آتھ چلا رہی ہوں بھی سجی آتھ چلا رہی ہوں تے لاور دے بچے تے لنڈن دے بچے جڑا اوہ سلسلہ ہے گا ہے یار باشی جڑی ہے کہ جی یارانو ٹائم دینا یارانو رات جگے کرنے یارانو تھڑے آنے بہنا یارانو میلے ٹھیلے آنے جانا تے لنڈن دے بھی کلچر ہے گا ہے ملک صاحب لنڈن دے مقامی نے اوہ نا دا تے ایک کلچر نہیں ہاں اوہ لوگ بیندے نے اوہ بھی اپنے دوست لیکن اوہ نا بھی بیند دیا جگہ موسیلی پاپ زون دیا نے کلاب زون دیا نے جس رسیتے چاہے ہیں پاپ وہ ہی اندھی ہے جی رہے شرابہ شروع بچال دیا یارانو ہواسطے تے لا حال والا قوتہ یارانو ہواسطے تے جڑی نا عمل ہے ہر سوسائیٹی دی اپنی اقدار یا ملک صاحب دیاں گلنا بڑیاں چوندیاں دے بڑیاں جناب میں تو انہوں ہے میں اپنا کہہ رہے ہیں کہ انٹروں نے بتاہو کیا بات ہے ہاں جی مہرے جی انہوں نے اپنی سوسائیٹی ہے جو مرضی اچھا جی ساڈے اوہس کلچری جی تے ہندہ ہے بیئر ہندی ہے کوئی ساڈے کلچری جی کی ہندہ ہے چاہ چائے اور لسی بھی دیسی بیئر ہے اور پانگے سے پیتی جاندے ہی بے خواہز ماننے سارے تو ماننے دے بھی ہاں جی صوفیات ہو لے ہیں اور تو اڈے لے آکے ہی دے بڑی ہی پانگے اچھا پانگے جڑی ہے اوہ بانڈرن سائنس داستی ہے کہ اپلیپسی کینسر اور بہت ساری ہیں بہت ساری دا مرگی دا کینسر دا علاج ہے گا تکسیری اور وہ تھی انہوں ماروانہ شاید کہنے دے نہیں ہے جی اور کئی سٹیٹس نے امریکہ دے لائسنس دے یہ ماروانہ ہو ہی ہے جیڑا جیدے بارے کے یہ ماروانہ ہو بھائی ڈارلنگ اے نہیں نہیں وہ رہے سارو اچھا یہ ماروانہ شاید ہے دی مل دی جل دی کوئی سسٹر کوئی سسٹر ہے دا پلانٹ ہونا ایسے ترہ دی ہی ہو تکریمہ جی سمیل دی ایسے ترہ دی اور وہ تو انہوں نے سگرٹہ تو سی تے ملک صاحب اپنا ماروانہ بھی دیکھی ہوئے گی دوروں تو چرس بھی نیڑےوں دیکھی ہوئے گی تو یہ رجی کمپیرزن کی کرتے ہو چرس جیڑی دیکھندے بھی چلا کلر ہو رہے سگرٹ جب وہ بھی بنا کے پینے نے ماروانہ لائک لیوز جس طرح پتے پتے ہو جنے سکائے پانگ دے پتے جنے جنی تقیہ تھا جن پتوں پہ وہی ہوا دے درمارہ تو جنے ملنگ کوٹ رہے ہوں دے اور یہ تو میرے حالے ہمیشہ ہی لیگل سی پانگ پانگ دے ملک صاحب میڈیکل ریپریزنٹیٹیو لگے ہو بہت شکریہ ساڑھیا سونیا گلہ سونیا گلہ یوٹیوب دا بار چھوٹا ہے ملک صاحب جیوں دے باس دے رہو ایسے طرح سانوں لندن تو لاور ملن آن دے رہو اور اسی بھی لاور تو لندن تو اٹھے کل آمانگی آب ہی چکے ہو کئی بار آب ہی چکے ہو اور اس روایت جی اور اس روایت پھر زندہ کرانگی جی اور اسی روایت پساندہ ہیں جی بہت ریکھو جی اسی روایت پساندہ میں نے ہونا ایس امریچ اچھا نی لگ دا کہ میں اپنے 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 کو آمانگا کہ میں روایت شکنہ اسی روایت پساندہ بہت مہربانی ملک صاحب بہت شکریہ صاحب اور اسی بہت شکن بھی نہیں اے ہی تے پانا لگا لے صحیح بہت شکنی دے چکرے چھے جڑے نی اور بڑا نقصال ہو رہی ہے کیونکہ رسپیکٹ کرنا ہے ہر جڑانا اور اہی کیا گیا ہے اسلام چبھی اہی گیا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا مت کہو مبادہ وہ تمہارے اصلی خدا کو برا کہہ دیں بہت شکریہ ملک صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ خدا حافظ